موسیقی موسیقی جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو علیکم السلام اور الحمدللہ جی آپ کو وہ کچھ دیکھائیں گے جو سنا بھی نہیں ہوگا موسیقی اب جی وہ بھائی داخل ہوئے گھر میں انہوں نے کہا یہ ٹائل ہے موسیقی اس ٹائل اشارہ کی ہے اس ٹائل پر یہ ٹائل ہے موسیقی یادہ ان کے پاس ایک چیز تھی جس میں وہ دیکھتے تھے موسیقی موسیقی اچھا جی اب ٹائل کی نشاندہ ہی ہو گئی موسیقی سرگرائنڈ ہو رہا ہے ٹائل کو کٹا جا رہا ہے موسیقی دیکھ رہے ہیں تائل کو گرائنڈ کیا جا رہے ہیں پوری تیاری کے ساتھ گئے ہیں نا بھائی نے پہلی بتا دیا آپ کے کمرے کے نیچے تعویز ہیں وہ نکل بھی آئے اب جب بھائی کہہ رہے ہیں وہاں ہے تو ہوگا بالکل پوری تیاری کے ساتھ گئے ہیں یہ ایک بجے کی بات ہے جمعہ کے دن ایک بجے کی بات ہے صحیح نواز جمعہ اب ایک بجے شروع ہو گئے ہیں یہ جی کٹا ہے انہوں نے یہ انہوں نے کھدائی کی صحیح تقریباً ایک فٹ کھوڑ دیا ہے اب سر یہ آپ چیک کیجئے کہ کتنا بڑا کھوڑا سمینہ کچھی آگئی بھی اور یہ ویڈیو شروع ہو رہی ہے ٹھیک ایسے 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 ایسا ایسے طوالف یہ مجھے لگتا ہے برسمائل بھائی کی آوازیں باتوں کیسے دو مہینہ پہلے میں ہاری روڈ جہاں پہ رہتا تھا اس نے کہ یہ چیز دکھلی ہوئی ہے دو مہینہ پہلے اور ہم لوگ کاریبن دو سال سے وہ مکار چھوڑ دی ہے یعنی کہ وہ مکار سے کاریبن پندرہ بیس کلومیٹر ہم لوگ دور رہتے ہیں بھی ایک تانگر میں یہ چیز دکھلی ہوئی ہے ہاری روڈ دو مہینہ پہلے اور یہاں پہ میں بھی رہتا ہوں تو آپ کے بھی ایک ایسی چیز دکھلے تھے جس پہ کارے تابس نہیں تھا اور جو بھاکی چیز میں آپ کو فورٹ کیا ہے تو ایسے کچھ ایسی چیز دکھلے ہوئی ہے اور آپ بتا سکتا ہوں سالدب بھائی کہ اس کا مہینہ کیا ہے کیونکہ اردو اور اردو میرے کو نہیں آتی ہے تو اس کا کچھ فورٹ کیا بھائی ہے آواز ہونی کی لگی ہے ہوجات بھائی کی گاستر کروڑا بھولا ہے اب جی یہ بھائی کھول رہی ہے ایک پیکٹ میں ایک اور پیکٹیں اچھا یہ زبان مجھے نہیں سمجھا رہی کیا ہے اپنی کو ان کی زبان ہوگی جو بھائی ہیں بول رہے ہیں جو وہاں کے موامادری زبان ہوگی کئی زبانیں ہیں شاید گجراتی ہو گجرات سے آئیں بھائی تو میں نے گجراتی سنی گئی ہے میں نے بھی سنی گئی ہے کین سے مزا مزے جہنچے کی خقید ہے بربادی سے آنڈی میں نہیں ہوں وہی بڑی ہے بس اردو میں ہوگا اکرد ہوئے ہیں وہ بھی ہوگا جہنچے کی خقید ہے کی بربادی جانگی ہے آنڈی میں ہوں آنڈی میں نہیں ہوں یہ چکی ہے سر آپ نے لمبی لمبی کیلے ٹھیک ایک دو لمبی لمبی کیلے نکلی اور اور بھائی کی امگلی بھی کٹ گئی ہے کھولنے کھولنے اس کو یہ نکلیا جی یہاں سے کافی کتائی کافی کتائی لیکن یہ دیکھ لیں آپ کے اس پارٹ میں نکل گیا یہ چیز نکلی ہے جی اس میں سے یہ نکلی ہیں دو کیلوں کے ساتھ یہ ساتھ اب نا ہماری کوشش ہوتی ہے جی جتنا ڈیپ میں جا سکیں جائیں جتنا زیادہ ہو سکیں میں نے ان سے کہا کہ وہ گھر تو آپ نے چھوڑ دیا تھا دو ہزار سولہ سے دو ہزار اکیس تر آپ رہے پھر ایک مہینے پہلے آپ چھوڑ کے چلے گئے ہٹتا نگر وہاں سے تاویز نکلے وہاں سے جب نکلے تو پھر یہاں کے بارے میں کہا گیا کہ یہاں بھی تاویز ہیں تو یہ تو آپ چھوڑ دیا تھا گھر تو بند تھا پھر کس نے کیا اس کہتے ہیں بھائی میرے ابو کے دوست میرے ابو کے دوست میرے ابو کے دوست جو اس وقت سے ہی میرے ابو کو فلاں فلاں جگہ پہ فلاں فلاں جگہ پہ گھمائی جا رہے تھے فلاں سے تاویز فلاں سے تاویز اور میرے ابو ان کی انگلیوں پہ جو ہے جیسا وہ کہتے ہیں ویسا وہ کرتے ہیں ریٹائر ہوئے تھے پینشن کا پیسہ تھا پویڈنچل فنڈ تھا اس پیسے میں سے کافی حد تک تو وہ استعمال کر چکے اور اس گھر کی چابی بھی میرے ابو کے دوست کے پاس تھی مطلب ان کے دوست ابو کے وہ ان کو غلط تاویز دلوا رہے تھے الٹا ان پر جادو کر رہے تھے اچھا ہوتا نہیں پہلے بیماری چھوڑو پھر بیماری کا علاج کوشش میں آدھا علاج کرو آدھا کھیلنا نہیں ہوتا کسی کے ساتھ بہت ہی بس لفظ آئے دے مجھے مجھے بولنا نہیں چاہنا اب کیا ہوا ایک دو تین چار پانچ سال کرم ہو گیا لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے کہ بھائی یہاں ہمیشہ نہیں رہنا صحیح کون ہے جو نہیں دیا اور کون ہے جو نہیں جائے گا بہرحال صرف اس پر بات ہوگی اب جی یہاں سے یہ نکل آیا ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہم اب نہ کیونکہ یہ چیز ہمارے سامنے پہلے بھی آئی کچھ لوگوں نے سوال بھی کیا تھا دیکھیں ایسے جواب آتے ہیں شراز بک جب وہ دادی کی جو پوتی تھی جو شادی کر کے باہر چلی نہیں تھی اور شادی کے ایک مہینے بعد ان کی عجیب سی حالتیں ہو رہی تھی کٹس لگ رہتے ہیں بڑی پریشان تھیں تو ہم نے شیئر کیا تھا واقعہ پھر انہوں نے ہمیں میسج کیا تھا کہ ہم تو کہاں کہاں علاج نہیں کروایا تو ہمارے پڑوس سے ایک صاحب آئے اور کہا کہ چلو فلان قدستان میں تمہارے جو تاویز ہے وہ گاڑا ور اور وہ گئے تاویز نکال بھی ہے بچے ٹھیک ہو گئی جو دادی ہمیں کہہ رہی تھی بڑا سنا ہے آپ کے بارے میں جی 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 دادی ہمیں کہہ رہی تھی بڑا سنا ہے آپ کے بارے میں سے تو جی اب وہاں لوگوں نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ ان صاحب کو کیسے پتا چلا کہ فلان قدستان میں تاویز ہے میں نے ان سے پوچھا کہ یا ظاہر ہے علم کے ذریعے کوئی عمل کے ذریعے علمی عمل کے ذریعے کہتے ہیں جی جی ان کے پاس ایک چیز ہے جس میں وہ دیکھتے ہیں اور سب نظر آتا ہے اس کے اندر اچھا ایک عمل کرتے ہیں پڑھائی کرتے ہیں اس پر پھونکتے ہیں تو اس میں سب نظر آتا ہے بغید ہے ویڈیو چلتی ہے کہ کہاں کہاں ملتب کسی کی آنکھ جو ہے نا وہ جو دیکھ رہی ہوتی ہے وہ اس میں نظر آ رہا ہوتا ہے ہوئی ہوئی کہاں Orہ موسیقی